السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مسیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو انکسیر صدق اللہ مولانا العظیم بزرگان بخترم یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے آزمائشوں کی جگہ ہے کبھی اللہ ہمارے لئے خوشیاں آتا کرتے ہیں تو کبھی ہماری زندگی میں پریشانیاں آ جاتی ہیں اسی لئے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن دنیا مؤمن کے لئے خید خانہ ہے اس کا مطلب کیا ہے دنیا میں انسان کے لئے تکلیف بھی آ سکتی ہے راحت بھی آ سکتی ہے اگر تکلیف آ جائے پریشانی آ جائے تو اس وقت ایک مؤمن کا کیا کردار ہونا چاہیے ایک مؤمن کا عمل کیا ہونا چاہیے وہ کیسے اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہیے ان باتوں پر بھی میرے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو تعلیم دی ہے اور حضرات صحابہ نے ان تمام باتوں پر عمل کر کے یہاں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ اگر کسی پر کوئی پریشانی آ گئی اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا یا کسی اور دلدل میں پھز گیا سوچتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ کیا ہوگا اسی لئے اللہ نے اس کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا سوچتے ہیں کہ اس نے بہت بڑی غلطیاں کی ہوں گی اس وجہ سے اللہ نے اس کو اس پریشانی میں مبتلا کر دیا یاد رکھیں کہ جو مسیبتیں آتی ہیں وہ دو طرح سے آتی ہیں ایک یہ ہے کہ ہمارے برے عمل کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی برا عمل کیا بہت 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 بڑے بڑے گناہ میں ہم مبتلا ہو گئے اللہ بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ کہ یہ ہے کہ ہم نیک ہوتے ہیں ہم اللہ کی فرما برداری اور اطاعت بجا لاتے رہتے ہیں لیکن اللہ کبھی کسی آزمائش میں ہمیں مبتلا کر دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے درجات کو بلند کرے ہمارے مقام و مرتبے کو اور بلند درجے پر لے کر جائے اس وجہ سے بھی اللہ آزمائش ڈال دیتے ہیں تو ہمیں اپنی زبانوں سے ہر ایک کو گنہگار کہہ دینا یا اپنے دل و دماغ میں غلط سمجھ لینا یہ مناسب نہیں ہوتا ہمارے لئے مناسب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں گی مجھے پتا بھی نہیں مجھ سے بڑے بڑے گنہ سرزد ہو گئے ہوں گے میرا اللہ مجھے جانتا ہے تو میرا عمل یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اپنے اندر آجزی انکساری اور اللہ رب زلجلال سے مانگنے کا طریقہ لے کر آنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی نظروں سے میں تھدکار نہ دیا جاؤں اللہ کی نظروں سے دور نکر دیا جاؤں اس وجہ سے اپنے اندر ایک ڈر بھی رکھنا چاہیے رب نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ جو کچھ دنیا میں تم پہ تکلیفیں آتی ہیں مسائب آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے یہ آمال کی وجہ سے یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے کسی گناہ پر کھڑے ہو گئے اور اس کے مرتقب ہو گئے اللہ نے اس کی وجہ سے ہم کو بیماری میں مبتلا کر دیا یہ یہ ہے کہ بزنس ہمارا بڑا تیزی سے چل رہا تھا اچانک ہمارے بزنس پر ایک ایسا گوھن لگ گیا کہ سارا بزنس پریشانی میں آ گیا اب ادھر پھر رہیں ادھر پھر رہیں مجھے خاص طور پر آج کی اس جمعہ میں یہ ساری باتیں کہنے کی اس لئے ضرورت پیش آ گئی اب چند دنوں میں تقریباً ایک ماہ بھی آ گئی اور اس کے علاوہ دو چار لوگ بھی میرے پاس آ کے کہنے لگے اپنے حالات تو سن کے مجھے درد بھی ہوا دکھ بھی ہوا اور اندر سے ایک احساس بھی ہوا کہ ان حالات میں ہماری یہ بھائی کیا سوچ رہے ہیں ہماری یہ مائیں ہماری یہ بہنیں کیا سوچ رہی ہیں اتنا رو رہی تھی وہ ماں میرے پاس آ کے بھائٹ کے میں تو اپنی نظریں نیچے جھکا کے اس کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے بہت دور سے ملنے کے لئے آئی تھی اپنا درد سنانے کے لئے اپنی پریشانی میرے سامنے رکھنے کے لئے ایک جو صاحب مجھے سنائے مجھے ان پر ترس بھی آیا اور میں سوچنے لگا یا اللہ شاید یہ ہماری حرز ہے یہ ہماری تمہاں ہے ہمارا یہ لالچ ہے اس کی وجہ سے اس طرح کے گڑوں میں ہم گر جاتی ہیں وہ صاحب مجھ سے کہا مولانا اللہ کا شکر ہے کہ اچھا گھر بھی تھا میرے پاس کار بھی تھی اور بزنس بھی بڑا اچھا چل رہا تھا ایک دن ایک صاحب آئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ادرک کی جو تجارت ہے بڑی اچھی ہوتی ہے اس میں ایک دس لاک روپے آپ لگا دیں دیکھئے کہ تجارت کیسے آگی بڑھ جاتی ہے تھوڑا سا ایک آدھا یکر جگہ میں آپ کو دلا دیتا ہوں تو آپ وہاں اتنا انویسٹمنٹ کر دیں پھر اس کے بعد آپ کی تجارت بوم ہونے لگ جائے گی ان کی جو الفاظ تھے وہ کہہ رہا ہوا آپ کے ساتھ کہ اب وہ ان کی بات کو مان لیا اچھا اس لیے کہ حلال تجارت ہے اور اچھی چیز ہے تو اب ان کے پاس جتنا پیسہ تھا اتنے پیسے میں جگہ بھی خرید لیا اور وہاں ادرک بھی زمین میں لگا دیا ماشاءاللہ اچھی فصل آگئی اور لاکہ بازار میں بیچا تو اچھا نفع آگیا دگنا نفع آگیا اب یہیں سے ان کی نیت بدل گئی سوچنے لگے کہ اتنے سے چھوٹے سے سرمائے میں اتنی بڑی ماشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ملی ہے اور نفع ملا ہے تو کیوں ہم زیادہ نہ کرنے تھا کہ ایک ہی وقت میں ہم بڑے مالدار بن جائے اب گئے بیانگ پر اور لون لے لیے ایک کڑوڑ کا اور گھر گری بھی رکھ دیا اب لاکہ انہوں نے ایک کڑوڑ کی ادرک لگا دیا اچانک اتنی بارش آگئی کہ ساری ادرک سڑ گئی اب وہ بیچارے نہ بیانگ کا لون بھرپائی کر پا رہے ہیں نہ اب لوگ جو خرز کا ہیں جو خرز چھوٹا موٹا دیئے ہیں ان سے چہرہ ملانے کے قابل ہیں اب پریشان ہو کہ اس لیے کہ اب گھر بھی جا رہا ہے کار بھی چلے گئی اور ساری جو ہمارے لیے آسائش ہیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی اب میں مصیبت میں گھر گیا ہوں اب آپ کی بتائیے کہ کون مجھے خرز دے گا ذرا اس سے ملا دیجئے تاکہ میں اپنے اس خرز سے نجات پالوں اور اللہ کے حضور توبہ کروں استغفاء میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس طرح کی لالت اچھی چیز نہیں ہے ہم دھیرے دھیرے چلیں اہستہ اہستہ آگے بڑھیں اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے یہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں ہم بڑے مالدار بن جائیں چمکنے والا گھر ہمیں ہو جائیں اور بڑا بنگلاسہ ہمارے لیے مل جائیں اور ہماری جائے دادیں بن جائیں ہماری کاریں ہو جائیں ہمارے پاس نوکر چاکر ہو جائیں ہماری اچھی خوبصورت گاڑیاں ہو جائیں اور ہمارے بچوں کے پاس اچھے موبائل ہو جائیں ایک ہی وقت میں ہم بڑے مالدار ہو کے دنیا میں کامیاب ہو جائیں یہ اگر ہماری نیت ہے یہی سب سے بڑی قرابی ہے یہ ایک دو شخصوں کی بات ہوتی تو میں نہیں کہتا بہت سارے احباب آ کے اسی طرح کے ملے جھولے واقعات سنا رہے تھے کہ اب یہاں اتنا پھنس گئے ہیں ان بھانکوں کے چکروں میں جبکہ اس سے ہم کو دور بھاگنا چاہیے اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے باوجود اس کے کہ ہم اس میں پھنس گئے ہیں اور ہماری حرص اتنی ہو گئی کہ اتنا بڑا ہم اپنی تجارت کر لیں کہ اب اس میں دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ اب وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر میں اس دلدل سے نہ نکلوں تو بار بار یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ گولیاں لوں اور کھا کے میں اپنی جان دے استغفراللہ کیا ایک مسلمان اس طرح سے کہہ سکتا ہے یہ جو باتیں سنتا ہوں دل پہ بڑی ضرب لگتی ہے کہ ہمارے بھائی ایک ایمان والا ایک کلمہ پڑھنے والا ایک نمازی اور اس طرح کے چیزوں میں پھسکے اور اپنی زبان سے اس طرح کفلیا کلمات نکالتا ہو تو آپ ہی سوچیں کہ ہمارے دل پہ کیسے گزرتا ہوگا ان ساری چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے ہاں اسی لئے کہا گیا ہمارے بڑھوں نے کہ اپنا پیر اتنا پھیلائیں کہ جتنی آپ کی چادر ہو آپ اتنا نہ پھیلا دیں کہ آپ کی چادر سے بڑے آپ کے پیر باہر نکل جائے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر اللہ کے طرف سے کوئی مسئیبت ہم پر ڈال دی گئی کوئی پریشانی آ گئی تو ایسی صورت میں پچھلی قوموں نے کن عامال پر عمل کیا یہ ہم کو دیکھنا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کن باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو ہمارے لئے راہ نجات ہے اور اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے لئے کامیابی ہے مسلم شریف کے روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرما اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پچھلی قوموں میں تین افراد یہ تین دوست باہر نکلے کسی کام کی وجہ سے اب جنگل میں گئے تو تیز بارش ہونے لگ گئی تو اب بارش سے بچنے کے لئے پنہ لینے کے لئے ایک گار میں چلے گئے اچانک ہوا اتنی تیز آئی پتھر لڑکتا ہوا غار کے دہانے پہ آکے رک گیا اب یہ غار میں بند ہو گئے اب سوچنے لگے اس مسئیبت سے نجات پائیں تو کیسے پائیں مشورہ کیا تو آپس میں یہ تئی کیے کہ ہم تینوں میں سے ہر ہی ایک اپنے ہر اس کام کو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا پانے کے لئے ہم نے کیا ہو اور اس کے بعد اس عمل کے واسطے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے میرے رب میری اس مسئیبت سے ہم کو نجات عطا فرماتے تو تینوں نے کہا بہت اچھا مشورہ ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اپنے ایک ساتھی نے شروع کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی ہمیشہ قدمت کرنے والا ان کی اطاعت کرنے والا بکریوں کو پالتا تھا ان کی پرورش کرتا تھا دودھ نکال کے سب سے پہلے میری ماں کو پلاتا میرے باپ کو پلاتا پھر میری بیوی بچے اور خادموں کو میں پلایا کرتا تھا عادت سی بنا لی تھی ایک دن ایسا ہوا کہ آتے آتے جنگل سے تاخیر ہو گئی اور میں نے آکے دیکھا تو میری ماں بھی سو گئی یہ ہے باپ بھی سو گیا ہے اب میں پیالہ لے کے میرے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا تاکہ یہ اپنی نین سے خود سے جاگ جائے میں ان کو پلاؤں پھر اس کے بعد گھر والی کو اور بچوں کو پلاؤں یہ جاگے کب جب صبح ہو گئی تو اس وقت جاگے میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا جب صبح ہو گئی میرے ماں باپ نین سے جاگے میں نے اس پیالے کو ان کی خدمت میں پیش کیا وہ پیئے پھر لے جا کر میں نے اپنی گھر والی کو اور بچوں کو اور خادموں کو پلایا اب یہ واقعہ ذکر کر کے رب کی بارگاہ میں گزارش کی اے میرے رب تیرے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لئے عمل نہیں کیا تھا صرف اور صرف تیری رضا مقصود تھی کسی کو دکھانا مقصود نہیں تھا ماں باپ دیاں بہت بڑی نعمت ہے ان کے قدموں میں ماں کی قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے مطلب یہ ہے اللہ رب زلجلال نے ان کو وہ مقام دیا ہے تو اس لئے میں سب سے پہلے ان کے لئے انتظام کرتا بعد میں میں اپنے گھر والی بچے اور میرے لئے انتظام کر لیتا اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل کے حال سے واقف ہے میں یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا اگر تو اس سے راضی ہے تو اس مضیبت سے نجات دے جائے شہی دعا کیا تو اڑا سا پتھر کھسک گیا غار کا ہاں اب اس کے بعد دوسرے شخص نے اپنی اس بات کو ذکر کیا اے میرے اللہ تو تو ہمارے دل کے ہر حال سے ہر چیز سے واقف ہے کوئی چیز تُس سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو جانتا ہے کہ ایک میرے چچا کی لڑکی تھی میرا دل اس پر آ گیا تھا میں اسے پسند کرنے لگ گیا تھا ایک دن میں نے اسے برائی کی دعوت دی غلط کام کی طرف اسے بولایا اس نے انکار کر دیا لیکن حالات ایسے بن گئے کہ قہد سالی آ گئی پریشانی آ گئی وہی میری بہن جسے میں بہت پسند کرتا تھا میری چچازاد بہن تھی تو میں نے میرے پاس وہ آئی اس قہد کے موقع پہ میں نے اس سے ایک آفر دیا کہ پانسو بیس یعنی ایک سو بیس دینار آج کے حساب سے میں نے قیمت لگائی تو پتا چلا کہ پچیس لاکھ سے زیادہ آج کے حساب سے قیمت بنتی ہے تو ایک سو بیس دینار سونے کے سکے میں تجھے دیتا ہوں اس قہد سالی کے موقع پر ایک رات میرے ساتھ گزار لے دعوت دیا غلط چیز کی اب یہ بیچاری مجبور تھی خبول تو کر لیا لیکن بند کمرے میں جب گئے تو اس میری چچازاد بہن نے مجھ سے کہا دیکھو یہ اس وقت سکوں کی مجھے ضرورت پیش آگئی ہے چونکہ میرا پورا خاندان مسئیبت میں مبتلا ہے میں آ تو گئی ہوں لیکن یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے اس عمل کو تم سے بھی اللہ ناراض ہو جائے گا اور مجھ سے بھی ناراض ہو جائے گا اس وجہ سے اللہ کا واسطہ دے کے میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس برائی سے رکھ جائیں غلط کام سے رکھ جائیں جیسے ہی اس نے یہ حساس دلایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ تو جانتا ہے میرے دل کے حال کو میں فورا پیچھے آ گیا اس برے عمل سے رکھ گیا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے ہاں تیرے در سے تیرے خوف سے کوئی اور چیز مجھے وہاں مانے نہیں تھی میرا نفس مجھ پہ حاوی تھا برا عمل کرنے کے لئے ابھار رہا تھا باوجود اس کے خسن ہے تیرے رب کیونے کی میں رکھا ہوں تو صرف اور صرف تیرے در سے اس کے علاوہ کچھ اور وہاں میرے لئے روک نہیں رہا تھا میں نے اسے ایک سو بیس دینار دے دیا رخصت کر دیا اور میں اس برائی سے رک گیا میرے اللہ اگر وہ عمل تجھے پسند آ گیا ہو تو مجھے اور میرے ان ساتھیوں کو اس مصیبت سے جو غار بند تھا اس کا پتھر تھوڑا اور ہڑ گیا اب دیسر شخص کی باری تھی اب یہ شخص ہاتھ اٹھا کی اللہ کی بارگا میں گزارش کی اے میرے اللہ تُنہے مجھے مال دیا میرے پاس میرے نیچے مزدور کام کیا کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ کئی مزدور کام کی اور آئے اپنی مزدوری لے کر چھلے گئے لیکن ان میں سے ایک مزدور مزدوری کرنے کے بہوجود اپنی مزدوری لیانی ایسے ہی چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کو سمال کے رکھا اور پھر اس کے پیسوں پر میں نے جو کچھ کرنا تھا یہ تو جانتا ہے تو جانتا ہے اب کئی سال گزر گئے گزرنے کے بعد وہی شخص واپس آیا اور مجھے یاد دلایا بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ میں مزدوری کیا کرتا تھا آپ کے پاس ایک دن میں نے مزدوری کی میں نے اپنی مزدوری لیے بغیر ایسا ہی چلا گیا تھا اب مجھے بہت ضرورت پیش آگئی ہے میں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا تو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا یہ جو اونٹ کی ریوڑ ہے بکریوں کی یہ پورا ریوڑ ہے آپ اسے اپنے ساتھ لے کے جائے اس مزدور نے مجھ سے کہا تھا میرے ساتھ مزاق نہ کرو میں غریب انسان ہوں اس وقت پریشانی میں ہو کیوں میرے ساتھ مزاق کر رہے ہو تو میں نے اس سے کہا تھا نہیں بھائی یہ سب کچھ آپ ہی کہ آپ لے کے جاؤ تو اس مزدور نے کہا میں سمجھ نہیں پائے آپ کی بات کیا آپ کہنا چاہتے ہیں تو اس وقت میں نے اس سے کہا تھا میرے اللہ تو جانتا ہے کہ اس کے ان پیسوں کو میں نے تجارت میں لگا دیا اسی بکروں میں اونٹوں کی تجارت میں اب یہ بڑھتے بڑھتے یہ اسی کا ہو گیا ہے میں نے اس میں خیانت کیے بغیر پوری اس کی چیز کو اس کے حوالے کر دی اتنا امین امانت دار آج مل سکتا ہے ہاں یا اللہ اس نے تھی اے میرے رب تو جانتا ہے کہ صرف اور صرف تجھ سے ڈھرتے ہوئے امانت کا خیال رکھتے ہوئے میں نے یہ عمل کیا ہے اے میرے اللہ اگر تو نے اس عمل کو خبول کر لیا تو ہمیں اس مسئیبت سے چھٹکارہ دے دیجئے جیسے ہی دعا کرنا تھا اللہ رب زلجلال نے پورے طور پر اس پتھر کو ہٹا دیا اور یہ تینوں اس مسئیبت سے باہر نکل آئے تو اب یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حدیث اس لیے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ آپ بھی جب کوئی مسئیبت میں گھر جائے کسی عمل کو اللہ کی رب کی بارگاہ میں پیش کر اللہ سے دعا مانگی تمہارا رب بھی تمہاری اس مسئیبت کو دور کرنے والا ہے اس پریشانی کو دور کرنے والا ہے ہاں یہ نہیں کہ ادھر جائیں ادھر بھاگیں حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی جی ہاں وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں بہت بیمار ہو گیا میری جو بیوی تھی اس کے سینے پہ میرا سر تھا اچھانک غشی تاری ہو گئی بے ہوشی تاری ہو گئی اور میری حالت نازک ہونے لگی میری بیوی زور زور سے چیخ لگ گئی میں اپنی زبان سے کچھ کہ نہیں پا رہا تھا لیکن مجھے احساس ہو رہا تھا کہ رو رہی ہے چیخ رہی ہے یہ اہوزاری کر رہی ہے جزا و فضا کر رہی ہے جیسے ہی تھوڑا سا عفاقہ ہوا میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ تم نے کیا کر دیا کہ میرے نبی کے اس فرمان کو تم نے نہیں سنا میرے نبی کی اس بات چیخ وہ فکار نہیں چلانا نہیں کپڑے پھار نہ نہیں واویلہ نہیں اللہ کی طرف توجہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے تم نے سنانے نبی کا فروا میں بھی بیماری میں چیخ تا چل لاتا لیکن مجھے وہ حدیث ہی آتی اس لیے اس پریشانی کے باوجود اتنی تکلیف کے باوجود میں نے اپنی زبان سے ایک چیخ بھی نہیں نکالا اس وجہ سے کہ مجھے میرے نبی کے فرمان پہ عمل کرنا تھا تم نے یہ کیا کر دیا کیوں چیخ رہی تھی کیوں چھلا رہی تھی جی ہاں مصیبت آتی ہے دنیا ہے مختلف طریقوں سے آزمائش آتی ہیں تو ان آزمائش میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کے صبر کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنا یہی مومن کی علامت ہے یہی ایک ایمان ہونے کی علامت ہے ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اب آئے چند دن دعا میں لگے پکارنے لگے ہی ملا اللہ کو مہی ملا میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں دعا کرتا ہوں اس کے باوجود یہ مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے یہ پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے یاد رکھیں حضرت انس سے روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما یا حضرت اتنا بڑا گناہ ہو گیا اس نا 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 اسی لئے میں نے کہا کہ آزمائش دو طرح سے اللہ بندوں پہ ڈالتی ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے ایک درجہ کو بلند کرنے کے لئے حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ بیماری بدن گل گیا ہے سڑ گیا ہے بد پو آتی ہے بچے بھی دور ہو گئے رشتے دار بھی دور ہو گئے دوس بھی دور ہو گئے پڑوس بھی دور ہو گئے حتی کہ جہاں کچھرہ ڈالتے ہیں وہاں لے جا کر چھوڑ دیا گیا اس سے بدبو آتی ہے تو یہیں رہ جا کون اللہ کا نبی ہماری اور تمہاری کیا حیثیت ہوگی اللہ کا اتنا کوئی مصیبت آگئی دو چار مہینے ہو گئے یہ نہیں مہینے گزر گئے اس مصیبت سے میں نہیں نکل رہا ہوں اب غلط راستے پہ نکل پڑے جاتے ہیں ہم استغفر اللہ در لگتا ہے مجھے جب میں پڑھ رہا تھا اس روایت کو جو حضرت انس نے مروی فرمائی ہے اٹھارہ سال تک یا اللہ یا اللہ یا اللہ لیکن کبھی اپنی زبان سے کوئی شکوا شکایت نہیں کہ اللہ میں ملا اس بیماری کے لئے میں تو تیرا نبی ہوں میں تو تیری عبادت کرنے والا ہوں میں تو تیری اطاعت کرنے والا ہوں میں ملا پوری روایتوں میں کھنگال کے دیکھ لیجئے کہیں اپنی زبان سے کوئی شکوا نہیں کوئی شکایت ہاں ایک دن خزائے حاجت کے لئے نکلے ہمیشہ ان کی بیوی تیار رہتی تھی آپ کو پکڑنے کے لئے سہارہ دینے کے لئے گئے بڑی دیر ہو گئی آئے نہیں اب جب آئے تو بلکل خوبصورتی میں تشریف لائے بیوی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کون شخص آ گیا ہے تو بیوی نے کہا میرے شوہر اندر ایک بیمار سے ہیں اور بہت ان کی حالت پتلی ہے بدن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں ایسا شخص وہاں گیا خزائے حاجت کے لئے آیا نہیں کیا آپ نے ان کو دیکھا تو حضرت دیتی اے میرے اللہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بیماری دور ہو سکتی ہے اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے اللہ نے نکال کے دکھا دیا اٹھارہ سال کے بعد اور خود ان کی بیوی پہچان نہیں پاہی کہ یہ کون ہے تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم مسیبتوں میں اگر گھر گئے ہوں اللہ نے کسی آزمائش میں ڈال دیا اس لیے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے یہاں اسر بھی ہے یہاں یسر بھی ہے ہم سورة الانشراح ان علم نشرح میں پڑھتے ہیں علم کیا معملا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے دو دو بار اللہ نے ذکر کیا ہے اسر تنگی کو کہتے ہیں تکلیف کو کہتے ہیں مسیبت کو کہتے ہیں یسر آسانی کو کہتے ہیں راحت کو کہتے ہیں کہ تنگی بھی ہو سکتی ہے راحت بھی آ سکتی ہے بھروسہ کس کی ذات پہ ہو اللہ کی ذات پہ ہو کبھی دل میں خیال نہ آئے کہ میں ہی ملا اللہ کے لئے اللہ پر بھروسہ رکھیں ہم انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے ارے وہ اللہ جو ہر جانور کو رز پہنچا دیتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا اسے بھی رز ملے گا کیسے پہنچاتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے تو ہم کیوں اللہ کی بارگاہ میں شکوا و شکایت کر کے اپنی زندگی کو برباد کر لیں اسے سمجھیں اور اسے عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ ہم کو صحیح راستے پر لے کر جائے اور ہماری زندگی میں اللہ ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے اور صبر کی زندگی عطا فرمائے دعا کی قیفیت ہمارے اندر آجائے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ کرے کہ اللہ رب زلجلال مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنا نصیب فرماتے بزرگان محترم آج آپ کو مجھے خوش خبری سنانا ہے کہ ماشاءاللہ دار القرآن میں جن حفاظ کو ہم نے داخلہ دیا کہ آپ آئے اللہ کے فضل سے آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا ہے اب یہاں آکے دینی ماحول میں حساب سائنس اور دوسرے سبجکس کو پڑھ کے دسویں جماعت کا امتحان لکھیں ابتدا سے ماشاءاللہ یہ پڑھنا شروع کیے ہمارے اساتیزہ نے محنت کی پہلی بیاج کا ریزلٹ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ آیا تھا بہت خوشی کے ساتھ یہیں سے آپ سے ذکر کیا تھا اب یہ کہتے ہوئے بھی مجھے خوشی سنائی ہے کہ اگر ہم پڑھنے میں آئیں تو انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے جتنے خفاظ اکرام نے داخل آلیا سب کامیاب ہو کے اور اچھے نمرات میں ہائی فش کلاس پاس ہو کے ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی ہے ایک بیاج تو فش پیوسی میں ہے اور انشاءاللہ سیکنڈ پیوسی میں بھی جائیں گے اور جا کے ہمارے یہ بچے انشاءاللہ اس سے فارغ ہو کے نیٹ میں سی ای ٹی میں اور اسی طرح دوسرے اگزام میں اپیئر ہو کے ایک اچھے مسلمان ہو کر یہ جو آج کل ہر چیز میں بزنس آ گیا ہے کہ ہمارے پاس مریض آیا تو اسے بھی ہم بزنس کی نظر سے دیں کہ چلیے جتنا بھی گھسیٹ سکتے ہوں اب ان کا کیا وہ ہے یہ ہے ساری چیزوں سے گھسیٹ لیں اور اسے کنگال کر کے بیج لیں آپ ریشن کی ضرورت پیش آئے نہ آئے اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے کاٹ کے بل بڑی بنا دیں اور بڑا کر لیں اور درد ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو سن کے چونکہ میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے نیرو سرجن ہے وہ جب حالات سناتے ہیں مجھے تو اس وقت مجھے بھی احساس یہ ہوتا ہے اس لے کہ میرے والد بھی عالم ہے اور میرے بھائیوں کو بھی انہوں نے پہلے دین سکھایا ایک اچھا مسلمان بنایا بعد میں ان کو ڈاکٹر بنایا تو اس وجہ سے انہوں نے کبھی ایمان کا سودہ نہیں کیا غلط کام کی طرف آگے نہیں بڑھے کئی ایک انہوں نے میرے سامنے مثالیں بتائی اور کہا کہ ہسپٹل کے طرف سے کیسا تخاذہ ہوتا ہے میں نے جاب کو چھوڑ دیا لیکن اپنی ایمان کا سودہ نہیں کیا اور غلط طریقے سے میں نے آپریشن کر کے پیسہ نہیں کمایا ہے اسی طرح کہ ڈاکٹر ہمارے اس ادارے میں ہم تیار کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح کہ انجینئر اور ہمارے انسانیت کا جذبہ رکھنے والے انسان ہمارے اس مدرسے سے عالم بھی بنے حافظ بھی بنے ڈاکٹر بھی بنے ای پی ایس بھی ای ای ایس بھی جو بھی ٹگریوں وہ حاصل کرنا چاہتے ہی ان کے لئے راز تک کھلا ہوا وہ آگے بڑھتے رہیں اسی مقصد سے جہا میں مسیح ٹرس نے یہ سارا نظام بنایا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ماشاء اللہ آپ کا تعاون ہر جمعہ جو ہماری چادروں میں پڑھتا ہے اور اس کے سن کر واقعیتا میرا دل تو بہت باغ باغ ہو گئے ماشاء اللہ ہمارے ان حفاظ نے ہمارے لئے ماشاء اللہ اچھی کامیابی دی ہے اللہ اسی طرح کی کامیابی آگے کی زندگی میں بھی ان کے لئے مخدر فرمائے آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں جی ہاں ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے غلط کام کی طرف خدم آگے بڑھے تو اندر سے قرآن کی آواز آئے ارے میرے حافظ کہاں غلطی کی طرف گناہ کی طرف خدم بڑھا رہا ہو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے زندگی برباد ہو جائے گی یہ آواز ہمارے بچوں شد کے لئے بھی اور قوم کے لئے بھی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ایک اچھا نتیجہ ہمارے لئے ملا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کرے کہ اللہ اسی طرح کی کامیابی ہمارے لئے مقدر فرماتے رہے اور ہم ترقی کرتے رہیں دار القرآن جب میں مسیح ٹرس نے اسی لئے قائم کیا تاکہ ہمارے خفاظ علماء یہ اور اسی طرح جو بچے فیل ہو کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا آپ گھر میں نہ بیٹھیں آپ آئیں انشاءاللہ ہم جامعہ مسجد مسلیہ نے جامعہ مسجد آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارے یا میرے اللہ لوگ آکے مجھ سے کہتے ہیں حضرت آٹھیں جماعت نوی جماعت دسویں جماعت اس عمر میں یہ بچے نشے کے عادی ہوتی جا رہے ہیں کون ان کا ہاتھ پکڑے گا کہ یہ اس لئے کہ عمر وہ ہوتی ہے کہ اس میں ان کو سمجھ میں نہیں آتا جو بھی کام ملے اس میں آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں اب ان کی جو ساتھی اُبھارتے ہیں اب وہ اس دلدل میں پھس جاتے ہیں جب پھس کے بہت آگے نکل جاتے ہیں اور عمر بھی آگے بڑھ جاتی ہے اب ان کو یہ احساس ہوتا ہے اے میں کون سے دلدل میں پھس گیا ہوں اب کیسے میں نکلوں میرے ماں باپ کو کہے کیا سورت دکھاؤں میری ماں کو کیا سورت دکھاؤں لوگوں کو کیا سورت دکھاؤں اب بہت پریشان ہو جاتا ہے بہت سارے ایسے بچے جن سے میری ملاقات ہوتی ہے دلدل میں پھسنے کے بعد بہت درد ہوتا ہے میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان آزمائشوں کے دنوں میں مشکل دنوں میں ایک ایک بچے کی حفاظت فرمائے ایک طرف ہماری یہ داڑھی کچھ لوگوں کے آنکھوں میں چھپتی ہے ہمارا یہ امامہ کچھ لوگوں کے آنکھوں میں چھپتا ہے اور ہمارا یہ لباس چھپتا ہے لیکن یاد رکھیں کسی کو چھوے نہ چھوے اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے ہماری تو فکر یہ ہے کہ وہ راضی ہو گیا بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چاہیے اگر اللہ راضی سب کچھ مل گیا اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی مرتے دھم تک صحیح راستے پر ثابت خدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ایسی موت دے کہ ہم سجدے میں اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوں سبحان رب اللہ میرے رب تو بڑا پاک ہے تو عالی ہے اور ایسی پاکی بیان کر رہے ہوں اور اللہ کا وہ فرشتہ ہے اور ہم سے یوں کہے کہ بھائی اب آپ کا یہاں وقت ہو گیا ہے چلئے دوسری دنیا کی طرف آپ کو کوش کرنا ہے چلنا ہے اللہ ایسی موت ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ بن مٹھیاں آپ احباب ہماری چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں اللہ آپ کے دینے کو خبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیاں کو دور فرمائے جو خرض میں مبتلا ہے ان کے خرض کی ادائی کی شکل وصورت پیدا فرمائے جو نوجوان ڈگری ہاصل کرنے کی باوجود حلال روزگار نہ ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اللہ ان کو حلال روزگار نصیب فرما دے اور جو ہم سب کے رشتے دار دوست احباب ہم سے رخصت ہو کہ اپنی خبروں میں آرام کر رہے ہیں اللہ ان تمام مرغومین کی بھرپور مغفرت فرما دے اور ان کے درجات بلند فرما دے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين